قبر ہے کہ یوکرین یدھ میں ایران کے ڈرون پوتن کے لیے ترب کا ایک کا ثابت ہو رہے ہیں یوکرین کا دعویٰ ہے کہ حالی میں کیو پر ہوئے حملے میں زبردست تباہی مچانے والا اتھیار شاہد 136 ڈرون ہی تھا جو روس کو ایران سے ملا ہے اور روس نے یوکرین کے خلاف اس کا ایسا استعمال کیا کہ چند منٹوں میں اس کی راجدھانی سمیت دوسرے شہروں کی تصویر بدل کر رکھ دی ایسے میں یوکرین لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ روس کو اپنے آتمگہتی ڈرون دے کر ایران نے نہ صرف سنیختراشت کے نیموں کو توڑا بلکہ جنگ میں دبے پاؤں گھس کر بڑی تباہی مچانے میں پوتن کی فوج کے ساتھ کھڑا رہا اور اپنے اس دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یوکرین نے 17 اکٹوبر کی صبح کا ادھارن دیا وہ صبح جو یوکرین کی راجدھانی کیو میں اندھیرہ لے کر آئی کہا جا رہا ہے کہ اس دن روس کے سینکوں نے ایران کے شاہد 136 ڈرون سے کیو کے رہائشی علاقوں میں حملہ بولا تھا اور یوکرین میں بجلی کا درانسمیشن کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کے ہیڈکوارٹر کو تباہ کر دیا تھا یوکرین کا دعوہ تو یہاں تک ہے کہ ایران کے اس ڈرون کے استعمال سے اس کے چار ناغرکوں کی بھی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سے ہی یوکرین نے روس پر ایران کے شاہد 136 ڈرون سے حملے کا راگ علاپنا شروع کر دیا جس کے بعد اس کے سمرتھر میں امریکہ بریٹین اور فرانس بھی آ گئے امریکہ نے تو ایران کو یہ چیتاونی دے دی کہ اگر وہ روس کو اسی طرح اتھیار دیتا رہے گا تو وہ دن دور نہیں جب اسے امریکہ کے پرتبندھوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہی نہیں ان تینوں دیشوں نے مل کر اس مددے کو ایک دن پہلے سینکتراشتر سرکشہ پرشد میں بھی اٹھایا تھا جہاں روس اور ایران کی طرف سے بھی ان کے پرتبندی پہنچے انہوں نے ان پر لگ رہے آروم پر اپنی سفائی پیش کی اور سینکتراشتر سرکشہ پرشد میں بھی دونوں دیش اپنی بات پر قائم رہے وہاں بھی روس اور ایران نے جنگ میں شاہد 136 ڈرون کے استعمال کے دعوے کو خارج کر دیا اور روس نے تو اسے پششمی دیشوں کی شرمناک حرکت قرار دیا ساتھی یوکرین پر آروم لگایا کہ وہ بینہ سر پیر کے آروم لگا کر ایران کو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہا ہے اتنا ہی نہیں روس کی طرف سے تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ اس طرح کی سازش پششمی دیشوں کی طرف سے کئی بار کی گئی لیکن وہ کبھی ان کے سبوت سیوکتراشت کے سامنے پیش نہیں کر پائے روس نے دعویٰ کیا کہ جن ڈرون کا استعمال جنگ میں وہ یوکرین کے خلاف کر رہا ہے وہ روس میں ہی بنے ہیں روس نے پششمی دیشوں پر یہ بھی آروم لگایا کہ وہ اس کی چھوی بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روس کی ہتھیار بنانے کی کشمتہ پر سوال اٹھانا ہے روس کا دعویٰ ہے کہ وہ اتنا سمرت ہے کہ جن بھی ہتھیاروں کی اسے یوکرین کے خلاف جنگ میں ضرورت ہے انہیں وہ خود بنا سکے اور ٹھیک روس کی ہی طرح ایران نے بھی اپنی بات کو سیوکتراشت سرکشہ پرشت میں سب کے سامنے رکھا اور روس کی یدھ میں مدد کرنے سے انکار کر دیا اور صاحب کہا کہ اس نے کسی بھی طرح کا ہتھیار روس کو نہیں دیا ہے ایران نے شاہد 136 ڈرون کے جنگ میں استعمال کو راجنی تک شڑینت قرار دیا اور امریکہ سمیت پششمی دیشوں پر آروب لگایا کہ وہ اس کے خلاف غلط جانکاری پھیلا رہے ہیں لیکن اسی بیچ امریکہ کے خفیہ ویبھاگ نے دعویٰ کیا کہ ایران لگاتار جنگ میں روس کی سیننے مدد کر رہا ہے کیونکہ آٹھ مہینے سے جاری یوکرین جنگ میں روس کو کئی جھٹکے لگ چکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ایران روس کے قبضے والے کرائمیا میں ملٹری ٹرینر بھیج رہا ہے تاکہ وہ وہاں جا کر زیادہ سے زیادہ روسی سینکوں کو شاہد 136 ڈرون کو چلانے کی ٹریننگ دے سکے یعنی مطلب صاف ہے کہ جنگ میں شاہد 136 ڈرون کے استعمال سے نہ تو روس رکنے والا ہے اور نہ ہی ایران اسے اپنے آتم گھاتی ڈرون کی سپلائی بند کرے گا اور اپنے اس سپیشل مشن کو کسی بھی حال میں پورا کرنا ہی روس کا مقصد ہے جسے انجام تک پہنچا کر ہی پوتین دم لیں گے لیکن اتنا صاف ہے کہ جنگ میں ایران سے روس کو ملے ڈرون نے دونوں دیشوں کے رشتے کو مضبوط کر دیا روس کی دھمکی کے بعد اسرائیل کے تیور بدل گئے یوکرین کو جنگ میں ہتھیار بھیجنے کی بات کرنے والے اسرائیل نے اپنا فیصلہ بدل دیا پہلے اسرائیل کی طرف سے بیان آیا تھا کہ اب یوکرین کی مدد کرنے کا وقت آ گیا ہے لیکن اسرائیل کے اس بیان کے بعد روس نے حیران کرنے والا جواب دیا روس نے صاف کہا کہ اگر اسرائیل نے یوکرین کو ہتھیار بھیجے تو سارے راجنے ایک سمبند ختم ہو جائیں گے سیدھی بات یہ کہ اگر اسرائیل اس جنگ میں شامل ہوا تو وہ بھی روس کے دشمنوں میں شمار ہو جائے گا اس سے پہلے جنگ میں کئی بار اسرائیل سے یوکرین کو ہتھیار بھیجنے کی اپیل ہو چکی ہے خاص طور پر اسرائیل کا اے ڈیفنس سسٹم مانگا جا چکا ہے لیکن اسرائیل کبھی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوا تھا دعویٰ کی اس پر ایک سروے اسرائیل کے لوگوں کے بیچ کیا گیا تھا سروے میں لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ کیا اسرائیل کو یوکرین کی مدد کرنی چاہیے لیکن جواب میں اکتالیس پتشت لوگوں نے یوکرین کی مدد کا ویروت کیا تھا مانا جا رہا ہے کہ جنگ سے ہاتھ کھیچنے کے پیچھے پوتین کی دھمکی نہیں یہ سروے بھی بڑی وجہ بنا 2020 ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی اسٹریلیا کو زوردار جھٹکا لگ گیا ٹیم میں شامل وکٹ کیپر بلے باز جوش انگلیس کو چوٹ کی وجہ سے باہر جانا پڑا اور ان کی جگہ ٹیم میں جگہ ملی آل راؤنڈر کیامرن گرین کو جانکاری کے مطابق جوش انگلیس کو گولف کھیلتے ہوئے چوٹ لگی جس کے بعد انہیں باہر بیٹنا پڑا وہیں بھارت کے خلاف دھماکے دار پردرشن کرنے والے کیامرن گرین کو ان کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا اسٹریلیا کا پہلا مقابلہ نیو زیلنڈ کے خلاف 20 اکٹوبر کو ہونے والا ہے